دھاکر سمچار بے خوب زبان بے باک انداز دھاکر سمچار کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان اور میرے ساتھ ہیں دھاکر سمچار کے سینئر ایڈیٹر نرملیندو اور ہم لوگ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں بنگال کی خبروں کا بلیٹین آج کے بلیٹین میں تین خبریں مکھے روپ سے ہوں گی لیکن ایک خبر جو ہے وہ ہے پوجہ پندالوں کو لے کر پوجہ کو لے کر اس میں چار خبریں ہم لوگوں نے الگ الگ سیلیکٹ کی ہیں یعنی کہ کل ملاک اگر ان کو جوڑا جائے تو چھے خبریں ہونے جا رہی ہیں لیکن سب سے زیادہ بات جو کریں گے وہ کریں گے سائیکلون کو لے کر سائیکلون کے اندر ہزاروں لوگ مارے گئے تھے پچپنس سال پہلے کیا تھا سائیکلون کا پورا معاملہ اور کیسے بنگال اس سے اُبھر پایا تھا اُس پر ایک وستری چرچہ ہوگی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی کپیل ہیں آپ سے اگر آپ لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو ہمارے دھاکڑ سمچار چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بک پر جا کر ہمارے پیج کو لائک یا فولو کر سکتے ہیں اگر آپ کو دھاکڑ خبر تلاشنے میں کوئی دکت آ رہی ہے تو سب سے آسان طریقہ ہے آپ لوگ جائیں گوگل پر لیکھئے www.دھاکڑخبر.com جی ہاں ڈھاکڑخبر.com ہماری ویپ سائٹ ہے اس پہ جائیے وہاں پہ آپ کو ویڈیوز ملیں گی ٹیکس کی شکل میں خبریں ملیں گی ویڈیوز پہ کلک کریں گے تو وہاں آپ کو یوٹیوب چینل پہ لے جائے گا وہاں پہ آپ آسانی سے سبسکرائب کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں بلیٹن کی طرف لیکن بلیٹن کی شروعات کرنے سے پہلے ایک شنصودان کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم کوئی بھوپو میڈیا تو ہے نہیں سب کہ جو بول دیا پھر اس پہ آڑے بھی رہے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے خامی ہوتی ہے تو ہمیں سویکار کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے کل جو خبر ہم لوگوں نے کی تھی کہ پارک میں بم فٹا اور اس کے بعد چھے بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو منڈل بچے ہیں وہ مسلم ہیں جبکہ مسلم اس میں سے صرف ایک ہے منڈل ہندو میں بھی ہوتا ہے کیوں ایسی جانکار اپ ڈیٹ ہوئی ہے نا ہاں یا ایسی جانکاری جانکاری مجھے تھوڑے بہت تھی لیکن مجھے منڈل دیکھ کر لگا کہ وہ بچے مسلم ہوں گے چونکہ اس میں ایک بچے مسلم بھی تھا تو اس کے کاران میرے دیماغ میں اسی بات آئی ہے لیکن جاگروک پاٹھک ہے آپ کے دھاکر خبر میں اور میں ان کو سلام کرتا ہوں نمستے کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کسی طرح سے ہمیں ہماری گلتیوں کو اشارہ اشارہ میں یا لکھ کر بتاتے رہیں تاکہ ہم سنگشودان کر سکیں کیونکہ گلتیاں انسانی کرتے ہیں اور اس کا سنگشودان کرنے کا حق ہمارے پاٹھوں کو ہے اور ہمیں سویکار کرنے میں ہم سویکار کرتے ہیں کیونکہ سویکار کرنا بہت جوڑی ہے گلتی اگر ہم ہی سویکار نہیں کریں گے جو ہم لوگ ایک طرح سے پڑھاتے ہیں مطلب سکول میں پڑھاتے ہیں سکچک ہوتے ہیں ہم لوگ بھی ایک طرح سے سکچک بھی ہیں تو ایسے ہم لوگ اگر اپنی گلتیوں کو نہیں سدھا رہیں گے تو پھر دوریاں میں ہم کسی پر انگلی اٹھا نہیں سکتے ہیں اور سر تو دلی کے دو انسٹیٹوٹ میں کلاس دینے جاتے ہیں پترکارتہ کی چھیک ہے تو چیزیں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بچوں سے نہیں سکھتے ہیں بچوں سے بھی ٹیچر سکھتا ہے خیر شروعات کرتے ہیں پہلی خبر درگا پوجہ پر درگا پوجہ سے جڑی ہوئی ہے سی ایم ہم تب نر جی انہوں نے لکھا ہے سونگ اور سونگ کو آواز دی ہے شریہ گھوشال نی ایک سونگ بہت وائرل ہو رہا ہے ایک چلی میں نے یوٹیوب میں اس کو سننے کی کوشش کی لیکن آواز مجھے سمجھ میں نہیں ہے لیکن اس کا مجھے یہ لگتا ہے کہ آمار بانگلا آمار بانگلا آمار دیش یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس بانگلا مانگول کا بہت مطلب بہت زیادہ نام ہے اور اس کو اور زیادہ ہم لوگ اس کا وکاس چاہتے ہیں وکاس پر بات ہوئی ہے تو اس گانے کو اس گیت کو تھیم سونگ کو لکھائے ممتا مینججی نے اور سورد دیا ہے ہمارے سریہ گھوشال نے ایک چلی کیا ہے کہ ہر سال سوریچی سنگ کر کے ایک سنگ ہے وہاں جہاں پوجہ منڈپ ہوتی ہے اور اس سوریچی سنگ نے ہر بار کوشش کیا ہے کہ ایک تھیم سونگ وہ کریں لکھیں لکھوائیں لکھیں اور اس کو جاری کریں اس بار ہونے جاری کریں اس بار محمتا جی نے تھیم سونگ میں اپنی کلم چلائی ہے اور اس کلم کے کاران ان کو اس گانے کے لیے پروزکار بھی ملنے والا ہے ایک بات آپ کو بتا دو بانگلہ سارد سممان ایک ملتا ہے سب کو جس میں اس بار ستائیس پوزا کمیٹیوں کو ملنے جارہا ہے کل ملا کر انیاسی سیونٹی نائن پوزا کمیٹیاں ہیں جن کو آوارد دیا جائے گا اور 22 جلوں کے پوزا کمیٹیوں کو بھی پروزکار ملے گا جس میں جیسے سیسٹ پتیما سیسٹ منڈب سیسٹ پڑکلپنا سیسٹ روشنی سیسٹ پریابران نیتیشی سیسٹ بانگلہ بھاشی بشیش پورسکار سیسٹ ڈاکیسری ڈاک سمجھتے نا جسے بجاتے ہیں ڈاک سیک ڈاکیسری سیسٹ ڈھونوچی دانس نہیں کرتے ایسے کر کے دھوا میں سیسٹ ڈھونوچی اس طرح کے سارے لوگوں کو پروزکیت کیا جاتا ہے ہر سال اس بار بھی کیا جائے گا اور اس کو لے کر لوگ بہت مطلب اتصاہیت ہیں میں تو ہندی بھاسی شہتر سے ہوں بہت ساری چیزیں نہیں جانتا ہوں لیکن ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے درگا پوجا کا ماملہ شروع ہوا ہے تب سے ایک سٹیٹمنٹ محمدہ بنر جی کا ایسا نہیں ہے جس پر کوئی سوال کھڑا کیا جاسے میں وہی بات کہنے جا رہا تھا آپ نے میرے بھول کی بات چھل لی اب ممتہ جی کو دیکھئے انہیں کو آوارڈ ملنا چاہیے تھا ہاں ان کو اس بارے میں آوارڈ ملنا چاہیے تھا مطلب کب کس بات کو کہاں کس روپ میں how to talk what to talk what not to talk اس بات کی جانکاری لوگوں کو نیچے ممتہ جی نے دیکھے پنچے میری سے لے کر چوتھی پنچے میری سسٹی میری آج اسٹی میری دن ہے اور بنگال میں بہت اچھی بات ہے چلیے دوسری خبر کا روک کر لیتے ہیں جو درگا پوجا وشیش ہے اس میں دیویانگوں کے لیے وشیش کوئی ویبستہ کی گئی ہے کہاں پہ کیا ویبستہ ہے دیکھے اور کیوں اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے فوکس کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اکثر ہوتا ہے کیا کہ دیویانگ گھر سے نکل کر پوجا منڈب تک آنی پاتے کیونکہ یا تو آپ بھےیکل کریں اگر وہ گریب ہے تو نہیں کر سکتے امیر ہے تو کر سکتے ہیں لیکن امیر کے باد بھی جو راستے ہیں جہاں پہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے شاید کی پوجا پندالوں میں جس طرح سے بھیر ہوتی ہے ایک آدمی دوسروں کو لانگ رہا ہے بھیر ہوتی ہے لائنیں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی دیویانگ ہمت نہیں کر پاتے تو وہ جو ہمت بدانے کے لیے تاکہ پوجا منڈب پہ آیا اور ان کا پوجا دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے ارانجمنٹ کیا ہے تو دیویانگوں کو بھی کے لیے کچھ پوجا منڈب پہ چاہے وہ دچین کلکاتا کے کچھ لوگ ہیں کچھ ایدھر کیا کہتے ہیں نورت کے کچھ لوگ ہیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ پوجا منڈب الگ سے راستہ بنا دیا اچھا ان کے لیے الگ بیوستہ الگ بیوستہ کرتی ہے الگ راستہ بنایا الگ سوچالے بنایا اور کئی کئی پر دیویانگوں کے لیے جو دیویانگ کی کورسیاں ہوتی ہیں اس طرح کی کورسیوں کی ویلچیر جیسے کہتے ہیں اس طرح کی کورسیوں کی بیوستہ کی یہ جو ایک چیز ہے دیکھنے لیگ سمجھنے لیگ چیز ہے کہ نہیں ہم کیونکہ پوجا دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ گھڑ سے آ کر ہمارے پوجا کو دیکھیں منڈب کو دیکھیں ہمارے ساتھ سجدہ کو دیکھیں ہماری روشت کو دیکھیں وہ بھی اپنی آستہ اور شردہ میں شامل ہو شامل ہو آس پاس کے لوگ دیکھیں اور وہ لوگ بھی وہ لوگ بھی اس پوجا میں ہمارے حصہ بنیں بہت اچھی بات اب تیسری خبر کا اسی میں روح کر لیتے ہیں ایک بابا ہے آپ نے بہت سارے باباوں کا نام سنا ہوگا ادھر نورت انڈیا میں بلدکاری بابا ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں لیکن ایک ایمبولینس بابا ہے اور ان کو پدمشری ملا ہوا ہے پدمشری ایمبولینس بابا کو کوئی ایمبولینس دادہ کہتے ہیں ہاں کوئی ایمبولینس مین کہتے ہیں اچھا ایکچلی ان کو پدمشری کیوں ملا چوڑھا سال پہلے ان کے ساتھ ایک گھر میں حادثہ ہو گیا تھا اس حادثے کے کارن انہوں نے مدلب کئی گھر میں گئے تو کسی نے ان کی مدد نہیں کی تو اس سمائے ان کے دیماغ میں یہ بات آئی کہ ایک ایسا کوئی کام کیا جائے جس سے لوگوں کی سیوہ ہو اور میں بتاؤں پسلے سالی 2018 میں ان کو موڈی جی نے پدمسی سممان سے سممانیت کیا ہے اور وہ سیل فی لینا نہیں جانتے تھے تو موڈی جی نے سیل فی لینا بھی سکھایا ان کو خیر یہ الگ بات ہے لیکن بائک ایمبولنس ہے یہ بائک سے یہ لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں اس میں ایمبولنس ہے کسی کو بھی کوئی دکت ہو تو وہ بائک میں لیا کر لیتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا اس بار کہ جہاں مال بجار یہ جلپائی گوری کے جگہ ہے ایک بلوک ہے وہاں پر مال بجار ہے اس مال بجار میں انہوں نے تین موٹر سیکل کی بہستہ کی تین کون ایک تو ان کے دوسن ہے پرoga imposed انیرمان مجمہوں دار ہم ان کا نام لوگ جھٹ سے نہیں بتا پاتے اور شاید میں بھی نہیں بتا پاؤں گا لیکن امبولیس باتوں بھی بتاتا ہوں نیشولک سیوہ کرتے ہیں تو انہوں نے پورے مال بجار میں چال لوگ مل کر موٹر سیکل سے سب کی سیوہ کر رہے ہیں پوجہ منب میں جا رہے ہیں چال لوگوں کو چار جگہ باندھ دیا ہے اور باندھ کے سب لوگ وہیں پر بیٹھے رہے ہیں اور کسی کو بھی کوئی دکت ہو ماں ہو بیٹی ہو بین ہو بھائی ہو تو ان کو نیشولک سیوہ سواسط سیوہ دے رہے ہیں لیکن اچھی بات جو ملا ہے تو اسی بات پر ملا اور میں کہہ رہا ہوں کہ پدمسی ملنے کے بعد بھی یہ شانت نہیں ہوئے اپنا سلسلہ آگے بڑھا دیا ہے کل تک خود اکیلے تھے آج دوست کو شامل کر لیا ہے دو بیٹوں کو شامل کر لیا ہے یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اگلی خبر کا روک کر لیتے ہیں رنگ میں بھنگ ڈال سکتی ہے بارش کیا ہوا کہ پوجہ کا جو ماحول ہے اس ماحول میں بارش اگر آ جاتی ہے تو پورجہ پنڈال کا جو سارا سججہ ہے اس کی سججہ ہے وہ بگڑ جاتی ہے لوگ تیتر بیتر ہو جاتے ہیں آتے نہیں ہے ڈڑ کے مارے تو اس لیے اچانک میں خبر کو اس لیے دے رہا ہوں ڈڑا نہیں رہا ہوں لیکن خبر یہ ہے خبر تو خبر ہے خبر یہ ہے کہ فورکاسٹ ہوا ہے اور فورکاسٹ کے آئے موسم بیواغ نے ہے کہ بارش ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ ڈڑے نہیں دو ایک جگہ بارش ہوگی تو بارش مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر بارش سے اگر تھوڑی بہت بونہ باندی ہو جائے تو آپ سمل کے چلیں چھاتا لے کے چلیں بہت ستا چلیں لیکن اتنی بارش نہیں ہوگی کہ آپ لوگ ڈڑ جائیں مطلب ساہدھان رہیں ساہدھان رہنے کے لیے انہوں نے وہ دیا ہے جو کہ پنڈالوں میں بھی ساہدھان رہیں گے تو آپ کا کچھ پنڈال بچ جائیں گے ہو سکتا ہے اس کو پر ٹپل ڈالنے کچھ کر دیں جی 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 اس لیے انہوں نے تو ساہدھان اپنا پہلے جھٹا کے رکھیں اچھی بات ہے موسم بیواغ نے آگاہ کر دیا ہے یہاں سے اب ہم چلتے ہیں بولیٹن کی دوسری خبر کی طرف مارکنڈے کارجو نام آپ نے سنا ہوگا سپریم کورٹ کے ریٹائر جیج ہیں اپنی بے باقی کے لیے اپنی اس پسٹ وادیتہ کے لیے جانے جاتے ہیں اور ہمیشہ کھل کر بولتے ہیں اب انہوں نے تازہ بیان دیا ہے وہ ٹوٹر کے ذریعے ان کا بیان خیر سامنے ہے تو انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے بنگالیوں کو بھی سامپردائق بنا دیا ہے انہوں نے یہ بات یہ کہی کہ بی جے پی جس طرح سے بنگالی مطلب ہمیشہ ایناٹسی پر بات کرتے رہتے ہیں ہمیشہ آہ تشتی کرن کی بھی کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا حالانکہ ساتھ میں کہ مامتہ کی مسلم تشتی کرن نیتی سے بھی حالت بھگ رہے ہیں انہوں نے ساتھ ہی میں اس لائن کو جوڑا ہے تو انہوں نے کیا کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر مطلب مسلموں کو فیکنا ہی ہے تو باہر فیک دیں مسلموں کو یہاں سے اٹھا دیں وہ اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے ہمیشہ جانے جاتے ہیں وہ ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پہلی انہوں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ ٹھیک ویسے جیسے جرمنی میں یودیوں کو بنایا گیا تھا اسی طرح سے ایک ادھان بھی دیا تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پی جے پی پوپاگنڈا کر کے مسلم تشتی کرن کو ایک طرف ممتہ جی وہ کر رہے ہیں اور دوسری طرح پہ مسلموں پر ہوئی ہیں تو ان مسلموں کو باہر نکال دیا جائے خدیت دیا جائے اور ہمارے دیش میں جو آرادکت ہے وہ آرادکتہ برقرار رہے ہیں برقرار چلیے خیر اگلی خبر کا روک کر لیتے ہیں جو اس بلٹین کی آخری خبر ہے یعنی تیسری خبر سائیکلون کی پچپنوی برسی تھی کل کیا ہوا تھا 5 اکٹوبر 1964 کو میں اس خبر کو تھوڑا بتایا جائے اس بارے میں میں اس خبر کو اس لئے دینا چاہ رہا تھا ہوا یہ کہ ابھی چاروں طرف بار چلیے ہوا کل تو ہم لوگ اس خبر پر بات کر رہے تھے تو بجلی چلی جانے کے قرارن ہم لوگ اس خبر کو نہیں لے پائے اس کے لئے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں لیکن خبر میں اس لئے دے رہا ہوں کہ ایک سمیہ تھا جب ہندو مسلم مل کر کس طرح سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر ایک دوسرا کا ساتھ دیتے تھے اس لئے میں نے اس خبر کو چنا اور اس خبر کو چننے کے بیچے ایک اور کاران ہے کہ ابھی چاروں طرف بار کا ماول ہے آپ دیکھیں چاروں طرف مطلب جھارگن سے لے کر بیہار سب لوگ پریشانے بہت آدے سے زیادہ بھارت پریشانے بہت بہت بہنکر استیتی ہے اس بہنکر استیتی میں ہم یہ جان لے کہ ایک سمیہ اسی طرح کی استیتی سے آئی تھی جس میں ساٹھ ہزار لوگوں نے جان گواہی تھی ساٹھ ہزار دس ہزار جھوپڑیاں اجر گئی تھی یہ ہوئی یہ تھا ایک چکرواتی تفان آیا تھا اس تفان سے شہر اور بندرگاں تباہ ہو گئے تھے ایک شہر پورا بنگال اور بندرگاں کئی بندر دو بندرگاں تباہ ہو گئے دس بجے شروع ہوا تھا یہ تانڈو اور دوسرے دن مطلب رات کے کچھ دیر بعد شاید ایک یا دو بجے تک یہ تانڈو چلا اور اس کے کارن پورا کا پورا دو بندرگاں ختم ہو گئے خجوری بندرگاں اور ہزلی بندرگاں یہ بہت ان دنوں بہت اہم بندرگاں ہوا کرتے تھے تو وہاں پر دس سال لوگوں کی جھوپریہ جو ہے وہ ایک دم سمایت ہو گئی اور اس میں ساٹھ ہزال لوگوں کی جان چلی گئی تو میں اس خبر کو دے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس سمیں سی ایم تھے پرپل چندرسین جن کا بہت نام ہے بنگال میں اور ملن سار ساڈیتا میں ان کا ان کو پدمسری ملنا چاہیئے تھا مطلب انہوں نے جس طرح سے ایک دوسرے کو ملا کر رکھا ہندو مسلم کو ملا کر رکھا اس کی میں تاریف کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں ان دنوں دس سال کا تھا اور میں جا رہا تھا بجان میں تو اچانک پاپا نے روکا کہ کہیں مجھ جانا سائکلون آئے ہوا ہے بعد میں میں نے دیکھا دوسرے دن کی ہر مطلب ہڈے میں ہر جگہ اسی کی بات چٹچہ ہو رہی ہے کہ اتنے لوگ مارے گئے ساوڈان ہو جاؤ تو مجھے جہاں تک یاد ہے کہ دس سال کے ایج میں جو تھا میں مجھے اتنا یاد نہیں ہے مجھے اتنا یاد ہے کہ پاپا دو دنوں تک آفیس نہیں گئے تھے اور نیتا لوگ نیتا مطلب ان دنوں جو نیتا تھے وہ سب آئے اور جگہ جگہ پکٹنگ کی پکٹنگ مطلب جگہ جگہ پکٹنگ کر کے انہوں لوگوں کو سمجھایا کہ آپ لوگ ڈرو نہیں ہم لوگ ساری بھوستہ کر رہے ہیں اور ہر ویکتی ہر ویکتی کی مدد کریں اور اس سامنے میں ایک چیز اور جو نہ چاہوں گا کہ پاپل ڈرو سندھ سین نے کیا کیا ان دنوں لگاتار شاید ایک مہینے تک یا اس سے زیادہ دنوں تک ہر گھر میں جن جن گھروں میں اس طرح کی واردات ہوئی ہے جو جو اس میں اپکٹیڈ ہیں پروبابیت ہیں ان کے گھر میں جا کر ان سے ملے ان کی مالی آلت جانی ان کو جو بھی ہلپ کر سکتے تک کیا یہ ہندیوں نے مسلموں کا کیا مسلموں نے ہندیوں کے اس سامنے کوئی ہندو مسلم نہیں دیکھ رہے تھے اس سامنے دیکھ رہے تھے تھا بھی نہیں ہاں اس مطلب دیکھیں تھا تو ایسا نہیں ہے لیکن کوئی یہ نہیں سمجھتے تھے اس سوچ سمجھتے یہ انسان ہیں انسان کی روپ میں دیکھتے تھے تو میں بھائیچاری کی جو مثال ہے اس مثال پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی لئے میں نے خبر کو اٹھائی کہ بھائیچاری کی مثال آج سے پچپن سال پہلے دیکھتی تھی تو آپ کیوں نہیں دیکھتی یہ اب اس لئے نہیں دیکھتی کیونکہ اب سارے سوال پنڈی جوال نال لہرو پہ کھڑے کیا جاتے ہیں میں جان بتاؤں آپ کو ایک لائن میں پنڈی جوال نال لہرو کی شخصیت آپ کے سامنے کہوں کتنے ویروہ تھے کشمیریہ الگ آواز اٹھاتے تھے اور سکھ الگ آواز اٹھاتے تھے ناغہ کے لوگ الگ آواز اٹھاتے تھے لیکن پھر بھی یہ قلیجہ پنڈی جوال نال لہرو کا تھا کہ انہوں نے پورے بھارت کو ایک باندھی رکھا اور یہ لوگ جب سے ستہ میں آئے دوہزار چودہ سے گالیاں دیتے ہیں صرف پنڈی جوال نال لہرو کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھارت کو بچا لیا یہ اس وقت اگر بھارت کو ہاتھ میں لے لیتے اپنے تو اس کے پتہ نہیں کتنے کھنڈ کھنڈ پاکھنڈ ہو جاتا ٹھیک ہے آج بھی انہوں نے یہی حال کر کے دیکھ دیا کہ بنگالی کو بیہاری سے لڑا رہے ہیں بیہاری کو مہاراستین سے لڑا رہے ہیں مہاراست میں دیکھ لیجئے کیسے بیہاری اور بنگالی اور یو پی کے لوگوں کو مارا جاتا ہے لیکن جملے گڑنے میں کوئی کبھی نہیں کی جا رہی ہے کچھ نہیں ہوا ہے انہیس دوہدار چودہ کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا کہ انہوں نے مسلم کو اپس میں نفرت دیئے اتنی جھوک دیئے میں تو اس دور میں پلا بڑھا ہوں جب انہیس سبان میں میں بابری مسجد کو توڑ دیا گیا تھا نفرت میں نہیں جانتا کیا تھی میرے ٹیچروں میں ہیں میرے ساتھ پڑھنے والے بچوں میں میرے محلے میں ٹیچر کالونی میں رہتا تھا مسلموں کے گھر بھی چاری تھے ماں پہ لیکن اب انہوں نے نفرت دماغ میں ٹھوز دی ہے اور بات کرتے ہیں اکھنڈ بھارت کی تو یہ سب کچھ ہوا ہے پر اس کو ایک لائن میں اور سمجھ سکتے ہیں جب ہم غلام تھے تو ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ ایک سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولاد سے مدے لے کر ہم آپ کے سامنے ہوں گے حاضر لالا بھی ہمیں دیں اجازت